اوپ چناف کا مقابلہ کافی دلچسپ ہوتا ہوگا نظر آ رہا ہے سمائے وادی پارٹی نے کرحل سے تیج پرتا پیادف کو پرتیاشی بنایا جسے سیاسی کچڑی پکری اب شروع ہو چکی ہے لوگ صبح چناف میں اچھے پردشن کے بعد سمائے وادی پارٹی کا جوش کافی زارہ ہائی ہو چکا ہے ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں تو فیلال آپ کو بتا رہے ہیں کہ جس طریقے سے اوپ چناف میں نتیجے جو ہیں وہ اپنے پکش میں ماحول بنانے کی کوشش لگاتار کی جا رہی ہے سمائے وادی پارٹی کے طرف سے بھی کوشش ہی ہے کہ جو نتیجے کئی نہ کئی لوگ صبح چناف میں ان کے پکش میں بنی تھے ایسے ہی نتیجے اس بار یہاں پر بنے ہیں پیکنو سیٹوں پر اوپ چناف کرن دلچسپ ہوتا جا رہا ہے پارٹیاں جیت کا دعوی کر رہی ہیں بیان باجی کا بھی دور جاری ہے سبھی جیت کی ہنکار بھر رہے ہیں کرل سیٹ سے سمائے وادی پارٹی نے تیج پرتابیادوں کو میدان میں کیا اتارا کہ اوپ چناف میں سیاسی کھچڑی پکنے شروع ہو گئی ہیل ہم لوگا گھر ہے اور ہمیشہ ہی رہتے ہیں اس لئے آنا جانا لگا رہتا ہے اس بار کا پرنام احتحاصی ہوگا پہلے سے بھی بڑی جیت ہوگی نو جگہوں پہ چناف ہے اوپ چناف ہے کیا اس کو ستائی سے بھی جوڑے یہ آپ کی مرضی ہے سرکار جو چائے سو مانے سرکار اس لئے بچنا چاہتی ہے بیلو ہٹائے ادھکاری ہٹا دیئے تمام چیزیں کی سرکار نے اپنے حساب سے پرساسن پوشٹ کیا لیکن اس چیزوں کا ہوتا کچھ نہیں ہے جنتا انتوکتا تیہ کرتی ہے اوپ چناف کے رنے میں کرہل سیٹ پر ستہ اور وپکش دونوں کا جور ہے اپری لوگ سبھا سیٹ کی سانسد ڈیمپل یادو اپ چناو میں سماجبادی پارٹی کا پرچم لانانے کا دعوی کر رہی ہیں اس اسٹیٹ سے خاص بات چیت میں سانسد ڈیمپل یادو نے ایک طرفہ جیت کی بات کہی ہے ایک سوال اکھلیج جی بھی کہہ رہے تھے کہ کیا بہرائیچ کا دنگا چناو اور ان سب چیزوں کو محول کو کہیں نہ کہیں اگر آپ پورے الیکشنز کی خرونلوجی دیکھیں گے یہ الیکشنز کی اور پہلے بھی الیکشنز کی تو کوئی نہ کوئی اس طرح کی گھٹنا کو انجام دیا گیا ہے جسے کی ووٹ بانک کا پورلائزیشن ہو سکے اور لیکن جس طرح کے نتیجے اس بار لوگ سبھا کے رہے ہیں اور جس طرح کے نتیجے اس بار ودھان سبھا میں آئیں گے تو میں سمجھتی اور بھی کلیر پکچر پورے دیش اور پردیش کے سامنے آئے گی لوگ سبھا چناو میں جیت حاصل کرنے کے بعد سماجوادی پارٹی کرہل سیٹ کو ناک کا سوال مان رہی ہے لہٰذا جیت کی آجمائش بھی جو رو پر ہے کرہل کی اپنا ہی ایک کہیں نہ کہیں چناوی اتحاس ہے راجنیتی کی اتحاس ہے انیلی آدو ہمارے ساتھ ہیں پور ودھاک کرہل رہ چکے ہیں کرہل میں کیا محول ہے کس طریقے سے سماجوادی پارٹی کے علاوہ کرہل میں کسی کا کچھ نہیں ہے یہ جتنے بھی یہاں چکر کاٹ رہے ہیں بی جے پی کے لوگ ان کے کہنے سے کوئی بھوٹ نہیں دے گا اور اگر یہ گاؤں میں جائیں گے تو پٹیں گے اور صحیح بات تو یہ ہے کس بات کے لئے پٹیں گے اس لئے پٹیں گے کہ انہوں نے کوئی کام ہی نہیں کیا ہے جنتہ کی بھلائی کا کوئی کام نہیں کیا بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ ہیں بیانباجی اور ہواباجی کے بیچ اصل طاقت جنتہ کی ہیں جمینیستر پر کامکاج اور وکاس کی تصویر جاننی ہے کرہل کی جنتہ کی من میں کیا ہے جراب بھی سنیے یہاں کرہل بیدان سوا میں کوئی تو مردہ نہیں ہے کیول سماجوادی سماجوادی رہے گی اور دوسری بات یہ ہے کامانی نیتا جی کو سچی سردانجلی یہی ہوگی کامانی تیج پرتاب جی بہاری متوں سے چلاو جیتے یہی سچی سردانجلی ہے یہ تو بھاوناتماک رشتہ ہو گیا یہ پریوار کا بھی رشتہ بتایا جاتا ہے پریوار کے باہر کا بھی کوئی بی جی پی والے ہی زیادہ کہتے ہیں کہ پریوار کے اندر کے ہی پرتیاسی ہوتے ہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے پریوار کے اندر کے باہر کے کوئی بات ہی نہیں ہے جو پرتیاسی چنلیہ پائٹی کا نیترک اکلیسویا کرتے ہیں جو انہوں نے نیڑے لے لیا بھائی سرو پر نیڑے بھائی آپ نے انہوں نے کہا ہے کیا جواب دیں گے بھی اب جواب کیا دینا ہے وہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آگری بھائی چاچا جی ہے یہاں سے تین کلیمیٹر لگوا یہاں سے صحبہ ہی ہے اور راجہ پروار وہاں سے یہ ان کے لنک ہیں بھائی تو جائے گئی پھر جب تم کام ہی نہیں کرا رہے ہیں جب کام نہیں کرا رہے ہیں تو میری جنتہ کتنی دکھی ہے بچے اچھے آتے ہیں سائیکل پہ پیدل نہیں چل پا رہا ہے جوڑے تو سنگٹھن سے ہیں لیکن ہے نا نہیں ہے تو ہم مطلب ایسا ہے کہ جو کام کرائے گا اس کو بوٹ ملے گا بھائی 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 ہم تو ہیں سپال ملکل گڑیاں کے بعد پتھی پورا پڑتا ہوا کافی جائے پڑی ہوئی ہے ابھی مکندری جی آئے دیکھ لگواک ایک مینے پہلے کرل میں پڑے گی پڑے گی چناغ آگیا ہے تو کام تو کوئی چالہ ہوئا نہیں ہے کام تو چالہ ہونا چاہیے पیسا لطف تک ابھی کتنے سرکاریں آئی ہو گئی ہیں یہ پہلی بار بابورام کا علاقہ ہے وہاں پر سورگی نیتا جی بابورام جی تو وہاں پر ان کی دھرتی پر پہلی بار بھائی بھائی تپاری دیگے مکندی یوگی آدمہ رات جی آج دن تک اس اترف دیش میں کیا کہیں بھی اس بی جے پی سرکار میں کوئی کام بھارتی جنتہ پارٹی سب کا ساتھ 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 اس سے بڑا لوگتنٹر کا کوئی حصہ نہیں ہو سکتا ہے جب آپ جنتہ کے بیچ کھڑے ہو ان کی آواز سنا رہے ہیں اور کرہل کے لوگوں نے جو کہا ہے وہ سب کچھ سن لیا ہے اور کس طریقے سے یہاں پر باقی پارٹیاں اپنے آپ کو مجبوط کرنے کی کوشش کر رہی ہے وہ بھی سن لیا گیا دعوان وادوں کی جھڑی اور پرتیاشی کے ساتھ جنتہ کے وشواز کا پرنام تیرہ نومبر کو آئے گا جس میں دیکھنا ہوگا کہ یوٹ کس کروڑ بیٹھتا ہے اس کے چناؤ کے لیے یہ چناؤ بہت مہتپور مانا جا رہا ہے پرنام چاہے جو ہو اس پرنام کا بھی آقلن جرور کیا جائے گا ویڈیو جنرلیس سیفل حسن کے ساتھ آلوک پانڈے نیوز اسٹیٹ کرہل مینپوری تو وہیں مزفر نگر میں ویبادت پوسٹ کو لے کر ہوئی گھٹا پر ہندو وادی نیتا سادوی پراشی نے ایک بڑا بیان دے دیا انہوں نے کہا ہے کہ رات کے سمیں اتنی بھیڑ جو وہاں ایک گھٹا ہوئی تھی وہ ایک سوچی سمجھی ساجش تھی انہوں نے کہا کہ اس ماملے میں جلد ہی کڑی سے کڑی کانونی کاروائی ہونی چاہی ہے یوگی جی جرہ نجر رکھے مجھے فرنگر یہ وہی مجھے فرنگر ہے جس میں سپا ساسن میں دنگے کرائی گئے تھے اور دنگوں کے ماسٹر مائنڈ آج بھی چپ نہیں بیٹھ رہے ہیں دنگوں کے ماسٹر مائنڈ پھر اتر پردیش کو دہلانا چاہتے ہیں یوگی جی اور بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کو سچیت اور ساوڑھان ہو کر کے کیول بیان باجی نہیں جو اس طرح کی یہ گنڈا گردی سڑکوں پر اتر کر کے تفان کھڑا کرتے ان کے گھروں پر چلنا چاہیے انکاؤنٹر ہونا چاہیے خبر رکھنا اسے ہے جہاں پر بیجے پی کے پورف سانسہ سبرت پاٹک کا ایس پی پر حملہ دیکھنے کو بلا ہے بیرائی چنسہ کھولے کر اکلیش شیادہ پر حملہ بولا ہے انہوں نے کہا کہ اکلیش شیادہ پر حملے کے بارے میں ایک شبد نہیں بولا ہے اکلیش شیادہ پر کی سرکار میں مزفنگر بیتنگا ہوا تھا دنگائیوں کو سی ایم آواز میں مہمہ منڈت کیا گیا ان کی طرف سے بڑی باتیں ہاں پر بولی گئی اور آروپی لگائے گئے اکلیش شیادہ پر ایک شبد بھی نہیں بولا تسٹی کرن کی راجنیت کے چلتے ہوئے جو لوگ اورنگ جو کو بھی اپنا آدھر سے مانتے ہیں ایسے سماجوازی پارٹی کے ادھرچ اکلیش یادو جی آج بھارچی جنتہ پارٹی کے اوپر بیرائیچ میں دنگا کرانے کا آروپ لگا رہے ہیں اکلیش جی نے ایک بار بھی وہاں کے اوپر درگا بیسرجن کے اوپر جو حملہ ہوا یادرہ کے اوپر حملہ ہوا موٹی خندیت کی گئے اس میں سردھالو مارا گیا اس کی نرمہ متیا کی اکلیش بھی نے ایک بار بھی اس کی نرمہ نہیں کی یارو وہاں لگا رہے ہیں جن کے سمائے پر مجفر نگر میں جب دنگا ہوا تھا تو دنگائیوں کو اسٹیٹ پلین سے بلا کر مہمہ مندیت مکہ منتری آواز پر کیا گیا تھا اور تو اور جنہوں نے سویم مندیروں پر حملہ کرنے والے آتنگ تو آدمیوں کو چھوڑنے کی جیل سے چھوڑنے کی بخالت کر دی تھی بلکہ ان کو آدیس کر دیا تھا اگر وہاں لوگ اس پرکار کیا روپ لگائیں گے تو یہ حاصل آج پر نہیں ہے تو پھر کیا ہے